اسلام علیکم میں ہوں میاں محمد فروقعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں فور ان ون بزنس آرز تو آج میں پہلا پار شروع کرنا لگا ہوں کہ ہم ایسے ٹینک یعنی کہ ووڈ کے ایسے ٹینک کو کیسے فائبر گلاس سے لیمنیشن کرتے ہیں یا بوٹ کو کیسے لیمنیشن کرتے ہیں ایک ہی طریقہ کہا رہا ہے یا لکڑی کی کوئی بھی چیز ہو اس کو لیمنیشن کیسے کیا ہے یا فائبر گلاس کیمیکل سے یا ایم ڈی ایف یعنی کچھ بھی آپ سمجھنے کا آپ کو باٹر پروف کرنا چاہ رہے ہیں تو میں اسے تین ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا آپ نے دیکھنی ہے تو اس لیے چھوٹ چھوٹی ویڈیو بنانی ہے تاکہ آپ تسلی سے آرام سے سکون سے دیکھ سکیں تو یہ آج میری پہلی ویڈیو ہے تو اس کا آغاز کرتے ہیں کہ اسے شروع کیسے کرلیں یہ ہے وہ ٹینک لکڑی کا جو بنوانے والے ہیں انہوں نے بھی وہ نہیں کیا جو بنانے والا اس نے بس کام کیا ہے یعنی ختم کر دیا کام کو تو اس میں سپیس دیکھ رہے ہیں آپ بہت زیادہ ہے اگر میں اس پر کام کروں گا تو کیمیکل نشے چلا جائے گا یعنی کام ہی نہیں ہوگا تو اس کو فیل کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کی صفائی ضروری ہے برش کے ساتھ یعنی اس کے اوپر جو برادہ ڈسٹ دھول مٹی جو لگی ہے تو وہ کلیر ہو جائے تو اسے آپ نے اچھی طرح میں بھی کر رہا ہوں اگر آپ بھی کام کر رہے تو پہلے اس کی ڈسٹ لازمی صاف کریں تاکہ ڈسٹ کی وجہ سے دسٹ کو ہمیشہ اچھی طرح ساف کر لیں تاکہ کام کے دوران آپ کو پرابلم نہ آئے تو ہم یہ فیلنگ کرنے کے لئے یہ ٹیپ یہ دو انچ کی ٹیپ ہے تو اچھی والی ٹیپ ہے یہ عام ٹیپ نہیں کہ جو آسانی سے پھٹ جائے تو ہم اس پر یہ لگائیں گے اب ہم یہ جو سپیس ہے اس پر یہ ٹیپ لگائیں گے یہ اچھی والی ٹیپ ہے یہ تو مارکیٹ میں مجھے ملی ہے یہ ایک سپ چار سپے آپ نے پلاسٹک کی ٹیپ نہیں لے لیں وہ جلدی سے پھڑ جاتی ہے اتر جاتی ہے تو یہ بیادہ اچھی طریقے سے چپکتی ہے اس لئے آپ نے یہ یوز کرنے اکثر لوگ جو جلدیں کرتے ہیں یعنی بکس کو کتابوں کو کپیوں کو وہ یہ ہی یوز کرنے کلر ہوئی بھی ہو ٹیپ اچھی ہو نی چاہیے ک plusieurs eighth材 ڈالات 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 ڈقڑ ڈڈ موسیقی 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 یہ چھین چار ہے تو ہم اس کو آٹھ انچ رکھیں گے تاکہ یہ لگے ادھر سے پہنڈ ہو جائے اور نیچے سے پہنڈ ہو جائے تو اب ہم جو میٹ ہے وہ اس کی کٹنگ کریں یعنی کہ درسرا مگلنا یہ ہے کہ اپنا جو مال مٹھیل کو پھولا کرنا کو کیسے کرنا ہوں تو اس طرف سے میرا اٹھاریس انچ ہے اور میں پچاس انچ رکھتا ہوں پچاس اور اکتیس سائل ہم نے لے لی ہے تو اب ہم نے اس کے سائل کی مطابقہ میٹ کی کٹنگ کریں تو اسے ہم سائل پہ کر دیتے ہیں یہ تین سو کرام کی میٹ میں لینے آپ نے ٹھیک ہے سائلsٹ سائل 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 ہم نے اس کی تین تیہ بنانی ہے یعنی کہ تین تیہ کی جو لگانی ہے تو اس لیے ہمیں یہ تین پیس چاہیے مسئmہیں گوگر ہم کونک 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 Minister je эт sit ید کونک 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 کونک、 کونک 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 کون کونک 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 American infiltرکان آپ تسلی سے بھی ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو مکمل سمجھ آئے گا تو یہ دیکھیں کہ میں نے یہ کٹنگ مکمل کر دی یعنی کہ ایک پراسس ہوتا ہے کام کا سٹیپ بر سٹیپ کیا چیزیں پہلے کر کے رکھنے ہیں تو یہ دیکھیں کہ میں نے تین اپیس کر دی تاکہ مجھے جب میں کیمیکل لگا رہا رہا ہوں تو مجھے ٹینشن نہ ہو میرے ماں پورا رہی تو اس کو اور بھی طریقہ کر دی اس کو لیدہ لیدہ آپ نے بین کر کر دی تاکہ لگاتے وقت آپ کو آسانی ہو تو اگرے مرحلے کے لیے ہمیں چاہیے جیل کوٹ تو جیل کوٹ بنانا ہے اور جیل کوٹ کے لیے چاہیے ہمیں ریزن اور ایک گیلر چاہیے ایرو سیپ پوڈر اور کڈر ہم نے یہ گیلر کار لی ہے کیونکہ مختلف کلر جو ہوتی ہیں جو بھی کلر ڈالنا تو اس لئے ہم نے نیا کلر بنانا ہے تو اس لئے ہم نے کوئی اور کلر لی ہے آپ کوئی بھی برطن بھی لے سکتا ہے میرے پار تو گیل نے دی وہ لیا ہے تو اس میں میں ریزن ڈالوں تقریبا میں نے تین کلو ریزن جوڑا تو کام بڑھا اس لئے ہے تین کلو ریزن آپ دیکھیں یہ میں نے تین کلو ریزن نہیں دی اب اس میں مجھے مکس کر رہا ہے ایرو سیز پوڈر کام ان کام اس میں تین کلو میں چالیس گرام ایرو سیز پوڈر پا ہونا دوری ہے یعنی کہ اگر اندازن ڈالنا چاہے تو آپ نے دیکھنا کہ یہ آم روٹین سے گاڑا ہو جائے آم روٹین سے سے گاڑا ہونا ضروری ہے تاکہ جو باریک باریک جو میٹ میں سراہ ہوتے ہیں یہ جیل کوٹ کا یہی کام ہے ان کو فل کرنا باٹر پروف کرنا تک و ایرو زی زگی تک و ایرو زی زی زگی تک و ایرو زی دیکھ تو اب ہم اسے مکس کر کے یعنی اچھی طرح مکس کر کے رکھ دیں گے اسے تقریباً یعنی ایلوکسیل پوٹو کو کوشش کر گیا اس میں بھیگ جائے یہ ہم نے مکس کر لیا تو جیلکور کے لئے یہ جو ریزن میں ہم نے ایلوکسیل مکس کی ہے اس کو کام از کام ہم اس کو چھوڑ دیں گے ایک رات کے لئے تو نیکس ڈے ہم اس میں کلم مکس کریں گے اور باقی کا پراسس کریں گے تو یہ اس کے لئے ضروری ہے کہ اچھا جیلکور تیار ہو آپ رات کو اس کو بنا کر رکھ دیں یعنی ایلوکسیل ریزن میں مکس کر کے رکھ دیں تاکہ وہ آپ کے کام آئے تو آپ مجھے اجازت دیں تو آپ مجھے اجازت دیں نیکس ویڈیو تک انشاءاللہ کل میری نیکس ویڈیو آئے گی کہ جیلکور کا مکمل پراسس ٹھیک ہے اور آگے کے کام کی تو آپ اگر کرنا چاہتے کام تو آپ کو یہ ویڈیو متواتر جو میں تین پارس میں کر رہا ہوں تو وہ مکمل دیکھیں لائک کریں شیئر کریں تاکہ یہ اوروں کا بھی کام آئے تو آپ مجھے اجازت اپنے دوست میاں مصفر کیا لکھوں اللہ حافظ مجھے اجازت موسیقی